ملو فرینڈ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو یہ ویڈیو سی دن کیا ہے جس دن میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک بار بیگیو پارٹی سے فری ہو کر گھر واپس آیا تو گھر آ کر جیسے ہی واپس آیا تو تھوڑی دیر میں ایک چیز آپزرف کی گئی گھر میں بیسیکلی جیسے ہم دعوت سے گھر آئے تھے اس وقت ہمیں ایک سمیل محسوس ہوئی گھر میں تو ہم نے فوراں ہر ایک کونہ کونہ جو ہے گھر کا دیکھا کہ کہ او در سے کیا ایب نارمل چیز تو نہیں ہو رہی پر اس ٹائم ابزرب نہیں کی گئی کوئی ایسی چیز نہیں آئی نہ ہی کوئی بدبو ایک ایک جگہ کونے سے ہم نے جا کے دیکھا تو نہیں آ رہی تھی تو تھوڑی دیر میں جیسے ہم ریفریش وغیرہ ہوئے اپنا کپڑے ہوگرہ چینج کیے رات سونے کے حوالے سے تو پھر جو بجلی کا مین الیکٹریکل ڈسٹریبیشن بورڈ ہوتا ہے اس میں سے جو ہے آواز آنے لگی ہے اب نارمل سے میں نے جیسے اس کو کھولا تو دیکھا کہ اس میں سے پانی ڈرپنگ اوپر چھت سے ہو رہی تھی کیونکہ میں سیکنڈ فلور پر رہتا ہوں اوپر پوری چھت ہے ادھر سے کوئی پانی کی لیکیج ہوئی ہے سی پیج ہوئی ہے تو وہ سیدھا جتنے بھی بریکر تھے دیسٹریبیشن بورڈ کے ان سب میں وہ پانی گیا جس کی وجہ سے بریکر جو ہے وہ سارے شورٹ ہونے لگے تو میں نے فوراں جو ہے سارے بریکر آف کر دیئے تھے پر کنٹینیو پانی ادھر بہرہا تھا تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب شورٹ ہوتا رہا اس پارک کریئٹ ہوتا رہا تو خیر میں نے الیکٹریکل بلایا جو بلڈنگ کے جو کنٹولر ہیں مطلب جو سٹیٹ والے ہوتے ہیں ان کی طرف سے مینٹیننس کے کچھ لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے آکے گھر میں دیکھا کہ کیا مسئلہ تھا تو اس نے کوشش کرنے کی بڑی ایک جدو جہت کی کہ ڈائریکٹ کر کے کوئی سپلائی دی جائے پر انفورچونٹ سیچویشن کوئی بھی اس کی جگار کام نہیں آئی تو اب وہ صبح آئے گا سارے بریکر چینج ہوں گے گھر کے اور پھر دوبارہ نئے سرے سے جو ہے پھر بجلی کے جو بریکرز ہیں ان کو لگایا جائے گا تو فیلال اس ٹائم جو ہے رات کی ڈیڑھ بج رہے ہیں اور میرے ہی جو نیبر ہیں وہ ادھر ایک ہوتل میں بسکلی مینجر ہیں تو میں نے ان سے بات کی کہ بھائی رات کے لیے کوئی بندبس کر دو تو اس کے ہاپی ہوتل جا رہا ہوں میں فیملی کے ساتھ تو رات کو وہیں گزاریں گے اور پھر صبح میں جو ہے جیسا ہی بجلی بحال ہوگی تو ہم کر پھر واپس آ جائیں گے تو تب تک ہمارا سٹے ہوتل میں ہوگا تو اب ہم چلتے ہیں ہوتل کی طرف رات پہیں گزارہ کریں گے اور اپنے ضروریات کا جو سامان ہے وہ ہم نے لے لیا ہے ہوتل کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے وہاں پر اب جا رہے ہیں ہوتل کی طرف گھر سے قریب ہی ہے زیادہ دور نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب میں چھوٹی جا رہا تھا جس جگہ میں نے اپنی گاڑی پار کی تھی وہی ہوتل ہے ملکون اس کے علاوہ اللہ تعالی نے بہت کرم کیا کہ ہم جاگ رہے تھے اور ہم ٹائم پر آگئے کسی بڑے آجسے سے اللہ تعالی نے محفوظ کیا کہ اللہ نہ کرے نہ بتا چلتا مینز بیلڈنگ میں آگ لگ سکتی تھی یا کچھ بھی ایسا اللہ نہ کرے میں ساپ ہو سکتا تھا اسی وجہ سے ہم نے مطلب الیکٹریشن کو بھی اسی وجہ سے بلائیا کہ ہم نے بندو کر دیا تھا پھر بھی اس میں سے لگاتار آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چیز سپاک ہو رہی ہے لگاتار بس اللہ تعالی سب پہ رحم کرے ای دنگ یہ ہوتل ہے ہا یہ ہوتل ہے ابھی ہم پارکنگ کے اندر آئے مجھے تو سامجھی نہیں آلہ کہ پانک ہو کے پریشان ہوں یا ایکسائٹیڈ ہوں کہ ہم ہوتل میں رہنے آرہیں بلا وجہ جو بیل میں ہوتے ہوئے ہاں ابھی میری دونوں چیزیں ایک ساتھ میکس ہو گئی ہیں نہ مجھے کوئی ایکسائٹمنٹ ہے جبکہ میرا فیوریٹ کام ہے کسی بھی ہوتل میں جا کے رکنا میں اور ابھی جب بھی کہیں ہیسے ہوتل میں جا کے رکتے ہیں ہم دونوں میری پب جی کھیلتے ہیں ابھی آئے ہیں اور جو ہمارے نیبر ہیں وہ اتنے اچھے ہیں مطلب جبکہ مالیجر پوسٹ پہ ہیں وہ آ گئے ہیں بھار میں آگر آپ کو دکھا ہوں اس طرح ابھی سہلی ملہ ہے وہ بہر ہمارا انتظار ہی کر رہے تھے یہاں پہ بس یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر بھی لوگ اگر کسی کو پرابلم میں دیکھتے ہیں تو بہت خیال کرتے ہیں اور یہاں کا جو بھی رینٹ پکار ہے اس سے بھی انہوں نے ہمیں لو پرائز پہ روم دیا ہے تقریبا ابھی کہلیں 50% ڈسکاونٹ پہ جو ہے وہ ہمیں روم دیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے یہاں پہ لوگ نا کسی کی مجبوری کا کم از کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں ہمیں فل پروٹوکول مل رہا ہے ہمیں فل پروٹوکول مل رہا ہے مل رہا ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے مطلب ہمیں ہمیں امبارس ہو رہے ہیں ہمیں امبارس ہو رہے ہیں ہمیں بیسے دے ہیں کوئی فریبت ہو رہے ہیں بٹھ بھی اتنا ہم کو مینجر باہر نکل کے آگے ہیں ہمیں اچھی بڑھوسی ہو رہے ہیں کا occasion پہلک من نہیں فلا کریے ہیں ہم ہمیں بید شارگ شکریت نہیں ہے ہم بھی چلے بڑھوسی ہو رہے ہیں ہم ہم ہے ہمیں آگے ہیں بند کروں کیا dürfen رہے ہیں ہمیں بیش بسکتر ہے ہمیں رہے ہیں ہے اس کےabledے یہ ایک ہوتیل ہے ولی ایک ہے اچھا یا یہ ہے ایک ہی ہے ایک ہے کتا ہے ابی بھی صحیح ہے گا اس طرح ٹھیک ہے یہ دیکھا ہے اوکے اوکے جائے کا سامان ہے سمپل سمپل سا سامان ہے اوکے ایک رات گزارنے کے لئے نانت بیٹ اور تھوڑا روشن روشن روم ہے ہاں تو مستر رابی کیا تاثرات ہیں پیس چیس کے والے سے تاثرات ہیں ہم نے تاثرات سارے اجیب سنر ایک دب سے بادل گئے ایک دب سے بادل گئے مگر مرے اندر سے تنشن کے سا سا تھوڑا سا باہر نکل کے ساتھ تھوڑی ریلیکس ہی مرنہ گھر میں میں بہت پینک ہو گئی تھی اوہ 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 ہوں گا یہ سا موشلوم ہے موشلوم کیا دکھانا ہے ابھی سالے ان میں سے ملے گا ان میں سے ملے گا ہاں بات تو صحیح ہاں کیا ہوا تو وہ 4% میرا شکر میں نے چارج کیا ہوا تھا جبکہ اسی بلوگ بھی بنایا آج سارے دن کا ہاں تو میری بھی لگا تھا لائٹ جل رہی ہے جب لائٹ گئے بھی تھی تو یہ بھی جل رہا تھا اور دوسری امرزنسی لائٹ بھی جل رہی تھی ہاں 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 یہ چاہ بھی ہے یہ گاڑی کی چاہ بھی ہے اور آپ کیا ہے گوڈ نائٹ ابھی ہاسے نہ کریں درستہ یہ ہے ہاں ہاں اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں آپ کیا کہنا چاہیں کیا کریں کیا کریں کیا کریں کیا کریں کیا کریں کیا کریں ہاں 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 کامال ہاں 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 جو ہے کرٹیکل ایکیپنٹس ہیں الیکٹریکل کے تھوڑا سا بھی سنسٹیو ایکیپنٹس ہیں تو شورٹ اونگ ہوگا تو ظاہر باتیں جتنے بجلی کے سامان ہیں سارے اڑ سکتے تھے اور بیلڈنگ میں بھی بیلڈنگ میں تو نہیں خید ہوئی اتنا تو وہ انسیکیور سسٹم نہیں ہوتا بریکرز جہاں بھی ہوتے ہیں کوئی بھی مائنر لیکیج ہوتی ہے یا تو پھر اگر کوئی سیریس مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ٹرپ کر جاتا ہے تو خیر وہ ٹرپ نہیں ہوا اس لئے کیونکہ مائنر مائنر سا اس پارک ہو رہا تھا یہ بھی شکر کہ ہم ٹائملی پہنچ گئے جس کی وجہ سے ہم نے وہ بروقت آگے دیکھ لیا ورنہ زیادہ ہوتا تو ٹرپ کر جاتا وہ ٹرپ تپ کرتا ہے کوئی نہ کوئی چیز ضرور اڑنی تھی مسئلہ ہمیں آنے لیا دیا سامنے آ گیا اسی لئے کہتے ہیں کہ ہمیشہ خیرات کرتے رہنے چاہیے صدقات دہتے رہنا چاہیے ہمیشہ بس اللہ میان سب کو اپنے امان میں رکھے کسی بڑی چیز سے یا کسی بڑے دوکسان سے اللہ میانا ہمیں محفوظ رکھا ابھی میں آپ کی درہ فوکس کیا وہ آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں باقی اس ویڈیو کو ہم کنٹینیو کریں گے صبح میں مزید میں آپ کو دکھاؤں گا دوبارہ جب گھر پہنچ کر سٹیٹیو چلے اس پہا میں گاڑی نہیں ہے تھوڑا چھاؤں گا تو دیکھیں چھٹی آلے دن اور اب ہم آگے مابس دوب میں اوپر آسماان کی سار ایسا لوگ رہا تھا آسماان میں رہا ہے اچھا خاص ہے دھلان میں بارش کا پانی نہیں کھڑا ہوتا ہوگا یہاں نہیں آلہا کہ ہمارا گھر بڑی بیلڈنگ کی بہت ساتھی ہے اتنا دور نہیں ہے ہوتن بچ سامان کے ساتھ آپ پیدل کا راستہ ہے بلکو پیدل کا راستہ ہے مطلب اس سے اس روڈ خراؤس کر کے آپ کو اس طرف جانا ہے ہم آئے تک گھر ہم نے کہا کہ تھوڑی بہت چیزیں رہ گئی تھی اور کچھ میڈیسن وغیرہ تھی وہ لینے ہی گھر سے اور پھر واپس اب ہوتیل جا رہے ہیں یہ پانی بند ہوئے دلگ گئے تھا یہ اوپر سے آرہا ہے مسلسل پانی دے رکھے گا بھی نہیں جب تک یہ اوپر سے نہ رکھے دوستو ہم لوگ آئے بہت گھر اور یہ کچھ صورتحال ہے ابھی بھی کنٹینیو سسمن سے پانی بہ رہا ہے اور یہ دیکھیں ہم کنٹینیو سسمن سے پانی بہ رہا ہے ہم آگے اپنے ہوتن دوبارہ چاہ کے ساتھ ہم نے ایک ہوتل سے چیک آؤٹ کر لیا کیونکہ جیسا کہ میں نے اپنے گا کہ گھر کا کام فائنل ہو گیا تو ہم جا رہے گھر کی طرف وہاں جا کے دیکھیں گے کیا صورتحال ہے دوستو ہوتل سے چیک آؤٹ کر کر ہم خیریت سے گھر پہنچ گئے تھے کل رات جو گزری ہے اور آج دن کا تھوڑا سا کروشل رہا ہے کیونکہ سیچویشن بڑی ڈیفکلسی ہو گئی تھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو ہے مین بریکر میں جو ہے مین ڈسٹویشن بورڈ میں جو ہے پانی آ گیا تھا جس کی وجہ سے سارے بریکر جتنے بھی ہیں گھر کے سارے شورٹ ہو گئے تھے تو لکی لی بس ہم ٹائملی پہنچ گئے تھے اللہ تعالی نے خیر خیریت سے جو ہے ہماری سیچویشن کو جو ہے کابو میں کروالیا ورنہ تو اللہ تعالی نے بہت پڑے نقصان ہونے سے بچایا ہے کیونکہ اگر شورٹ سرکیٹ ہوتا ہم لوگ دیر سے پہنچتے ہیں آگ بھی لگ سکتی تھی کچھ بھی ہو سکتا تھا تو اللہ تعالی سب کے جانو مال کی جو ہے حفاظت کریں اور امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اپنا بہت اچھا خیال رکھئے گا بھائی کو دعا میں عاد رکھے گا اللہ حافظ